میں ہوں آپ کا دوست فراز آپ کی خدمت میں آج میں پھر ایک نئے ایڈوکیشنل اپ ڈیک کے ساتھ حاضر ہوں دوستو آج میں آپ کو بتانا جا رہا ہوں ایک اہم مقابلے کے بارے میں یہ مضمون نویسی مقابلہ ہے اس سے مقابلہ ہے جس میں آپ کو ٹاپک ملے گا اور اس ٹاپک پہ دو ہزار سے پچیس سو وڑ میلی کر کے آپ کو مضمون جمع کرنا ہے اس مقابلے میں پہلے نمبر پر آنے والوں کو پندرہ ہزار روپے دوسرے نمبر پر آنے والوں کو بارہ ہزار جبکہ تیسرے نمبر پر آنے والوں کو دس ہزار روپے دئیے جائیں گے اس کے علاوہ جو تشجیح اینام مراتی اینام ترزیو اینام ہے وہ تین اینام تین تین ہزار روپے کے دیے جائیں گے میں اس پورے مقابلے کے بارے میں کیا کیا شرائط ہے کیسے آپ کو لکھنا ہے کیا موضوع ہے اور کہاں بھیجنا ہے یہ ساری تفصیلات ہم آپ سے شیئر کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بل آئیکن پریس کر لے تاکہ اس طرح کی جو بھی ایجوکیشنل اور جو سے ریلیٹن خبریں ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں دوستو آپ کے سامنے ہندوستانی پرچار سبا ممبئی کا یہ اعلان نامہ ہے ہندوستانی پرچار سبا انہیس سو بیالیس میں مہاتمہ گاندی کے ذریعے کام کیا گیا آگے ہم ہندوستانی پرچار سبا کا ایک مختصر تارو بھی پیش کریں گے یہ آل انڈیا مضبون نویسی مقابلہ ہے یہ آن لائن ہوگا آن لائن کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو لکھ کر کے بھیجنا ہے ایسا نہیں کہ آن لائن بروقت آپ سے مضبون نویسی کرائی جائے گی ایسا نہیں بلکہ آپ کو پہلے سے لکھ کر کے تگیار کر کے اس کو میل کرنا ہوگا یہ موضوع ہے اس میں سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا انہم جو ہے یہ پندرہ ہزار روپے کا ہے دوسرا انہم بارہ ہزار تیسرا انہم دس ہزار جبکہ مراتی انہم ترغیبی انہم جو ہے یہ تین انہم ہوں گے یہ تین تین ہزار روپے کے انہم ہے اب ہم دیکھتے ہیں موضوع کو موضوع ہمارے سامنے یہ ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں موضوع جو ہے پہلا موضوع ہے کیا دفتر کا کام گھر سے کرنا نیا نظام بن جائے گا کرونا کال میں چونکہ زیادہ تر کمپنیاں ورک فروم ہوم کروا رہی ہیں اور یہ پچھلے ایک سال سے جاری ہے تو اس لیے ایسا ایک موضوع لائے گیا ہے تاکہ آپ کو اس حبالے سے بہت کچھ سوچنے اور سمجھنے کا موقع ملے ایک اور موضوع دیا گیا ہے اس عبا میں عالمگیریت یعنی گلوگلائزیشن کو مضبوط کیا ہے یا کمزور کیا ہے ان دونوں موضوعات میں سے کسی ایک موضوع پر آپ کو لکھنا ہے اب ہم دیکھتے ہیں قواعد و زوابیت تو سب سے پہلا زابطہ ہے اس مقابلے میں صرف بی اے کے کسی بھی روانسال کے طالب علم حصہ لے سکتے ہیں یعنی بی اے فرسٹ ایئر سکنڈ ایئر تھرڈ ایئر بی اے کی سطح کے جتنے بھی کورسز ہیں ان کے طالب علم حصہ لے سکتے ہیں اور یہ بات بھی یاد رہے کہ اس میں صرف بی اے اردو ہی نہیں بلکہ بی اے کسی بھی بی اے ایرمک بی اے پرشین بی اے اسلامی کی سٹڈیز بی اے ہسٹری کسی بھی بی اے کی سطح کے طالب علم اس میں حصہ لے سکتے ہیں لیکن یہ یاد رہے کہ اس میں صرف اوصف اردو میں ہی لکھ کر کے بھیجنا ہے دوسرا ہے مضمون مذکورہ بالا دونوں موضوع میں سے کسی ایک پر دو ہزار یا پچیس سو الفاظ پر مشتمل ہونا چاہیے تیسرا ہے مضمون اردو رسم الخط نوری نستالیق اٹھارہ کے فاؤنٹ میں ٹائپ شدہ ہو اور اس کی پی ڈی ایف کانپی زیل میں دیئے ہوئے ای میل پر ارسار کریں یہاں ہم آپ کو نیچے بتائیں گے کون سی میل آئی ڈی ہے مضمون کی ان پیج یا وارڈ فائل اپنے پاس محفوظ رکھیں کیونکہ جو طلبہ انعام کے مستحیق قرار پائیں گے ان کے مضمون ہم اپنے رسالے ہندوستانی زبان میں شائع کریں گے ہاتھ کے لکے ہوئی تحریر بھی پی ڈی ایف کی شکل میں قبول کی جائے گی لیکن تحریر ساف ستھری ہونی چاہیے چوتھی شرط ہے مضمون کے ساتھ اپنے کالیج کا شناختی کارڈ اور اعلان نامے سے منسلک فارم پر اپنی تفصیلات کے ساتھ اپنے کالیج کا مکمل پتہ اور ہیڈ یا اپنے سپل کے نام کے ساتھ ان کی دستخط اور مہر بھی ہونی چاہیے پانچوہ ہے مضمون پر اپنا نام یا اپنی کوئی پہچان نہ لکھے اس کے بجائے انوان کے پہلے چار عدد میں کوئی نمبر درج کر دے اور یہی نمبر آپ کے فارم پر بھی ہوتا کہ اس سے ہم کو معلوم ہو سکے گا کہ آپ کا مضمون کون سا ہے لیکن جج حضرات کو یہ معلوم نہیں ہو سکے گا کہ یہ مضمون کس کا اور کہاں سے ہے چھتی شرط ہے مضمون ارسال کرنے کی آخری تاریخ دس جن دوہزار اکیس ہے اس کے بعد مضمون قبول نہیں کیا جائے گا اور اس کے ایک ماہ بعد انعام کا اعلان کیا جائے گا ساتھویں شرط ہے مقابلہ سے مطالق کسی بھی فریق میں منتظمین کا فیصلہ اور نتائج سے مطالق ججوں کا فیصلہ حتم ہوتا آتھویں شرط ہے اس ایمیل پر اپنا مضمون ارسال کریں ڈوہیس ڈوٹ ایس سے ایڈرین جی میل ڈوٹ کوم نوی شرط ہے مضمون نویسی مقابلے سے مطالق کسی بھی معلومات یا سوال کے ذریعے زیل میں دیئے گئے موبائل نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یہ فیروز ایمیچ صاحب کا اور سنجیو انہوں نے یہ ٹیسٹی اور عزازی سیکریٹی ہے سنجیو نگم صاحب ڈائریکٹر پروگرام ہے اور کسی بھی طرح کی معلومات کے لیے آپ ڈاکٹر شیخ احرار احمد صاحب کا نمبر ہے راکیش کمار ترپاتھی صاحب کا نمبر ہے اس پر آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور یہ فارم ہے اس پر کوئی بھی چار عزت کا کوٹ پہلے لکھیں گے اس کے بعد موضوع آپ منتخب کریں گے دونوں میں سے کون صاحب نے منتخب کیا ہے کالیج کے مطابق جو آپ کا نام ہے بی اے کی سطح پر وہ نام ڈالیں گے ولدیت آپ کی کیا ہے موبائل اور ایمیل دونوں ڈالیں گے کالیج کا نام کالیج کا مکمل پتہ کالیج کی جانب سے یہ تصدیق آپ کو اپنے پرنسپل صاحب سے کروا کر کے آپ کو دینی ہے یہ بی اے میں ہے کس سال میں ہے ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل کا نام یہاں پر لکھنا ہے ان کا موبائل نمبر ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل کی یہاں مہت لگے گی اور سائن ہوں گے اس کے بعد اس کو مضمون کے ساتھ ایچ پی ایس کے میل آئی ڈی پر بھیج دینا ہے یہاں پر ایک بات کا خیال لکھنا ہے کہ وہی نام آپ لکھیں جو آپ کے سرٹیفیکٹ میں ہے چونکہ اسی نام سے پھر آگے سرٹیفیکٹ بھی بنے گا پرچان سوا کے ڈائریکٹر جناب سنجیو نگم صاحب سے بھی بات کی ہے ان کی گفتگو بھی ہم آگے سماعت کریں گے دوستو آئیے ہم جانتے ہیں ہندوستانی پرچان سوا کو ہندوستانی پرچان سوا کو مہاتمہ گاندی جی نے قائم کیا انہیں سب 42 کے دوران جب جنگ آزادی اپنی پوری آبوتاب کے ساتھ جاری تھی گاندی جی کو احساس ہوا کہ جو زبان پورے ملک میں باہمی رابطہ کا ذریعہ ہے اور سب کو جھوڑنے کا کام کر رہی ہے اس کو مزید فروغ دیا جائے گاندی جی نے اسی جذبے کے تحت پانچ مہین میں 42 کو وردہ میں اس تنظیم کی بنیاد رکھی اور اس کے بعد ہی ممبئی میں اس کا قیام عمل میں لائے گیا ہندوستانی پرچان سوا کا مقصد ہندوستانی کو فروغ دینا یعنی جو ایک عام زبان جسے ہم اردو والے اور ہندی والے ہندی کہتے ہیں اس کو فروغ دینا ہے ہندوستانی یعنی ہندی اور کردو دونوں مشترکہ زبان ہندوستانی کہلاتی ہے آج اس تنظیم کو قائم ہوئے اُن ناسی برس ہو گئے اس تنظیم کے سرپرستوں میں بڑی عظیم ہستی آ رہی ہے پنڈی جوارلال لیرون ڈاکٹر زاکر حسین کاکا صاحب کالیل کر بالا صاحب کھیر اور شریمن نرائن اگروال جیسی ہستیوں نے مختلف اوقات میں اس تنظیم کی سرپرستی کی ہے آج جہانی مرارجی دیسائی صاحب کی بڑی خدمات رہی ہے کوئی اس تنظیم کے قیام سے لے کر اور آخری دم تک اس سے جڑے رہے اور ہندوستانی کے فروغ کے لیے سرگرم رہے اس تنظیم کی طرف سے ہندو اور ہندی زبان میں ہندوستانی زبان کے نام سے ایک رسالہ بھی شائع ہوتا ہے دوستو اب آئیے ہم سنتے ہیں ہندوستانی پرچاسما کے ڈائریکٹر جنات سنجیم نگم صاحب نمسکار میں سنجیم نگم ڈائریکٹر ہندوستانی پرچاسما ممبئی جسے انیس سو بیالیس میں مہاتما گاندھی نے قائم کیا تھا اور جس کا کام ہے اس دیش میں ہندی اور اردو دونوں کو پھیلانا یعنی ہندوستانی کو اس دیش میں پھیلانا کوشش کرنا اس کو آگے بڑھانے کی اس کے تحت ہم لوگ بہت سارے کام ساماجی کام ایڈوکیشنل ورک کرتے رہتے ہیں اور اسی سلسلے میں اس بار ہم نے ایک All India اردو ایسے کامپٹیشن ارگنائز کیا ہے جس میں ہم نے پہلا پروزکار پندرہ ہزار روپے نگد رکھا ہے دوسرا بارہ ہزار روپے نگد رکھا ہے تیسرا دس ہزار روپے نگد رکھا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ تین کانسولیشن پرائزز تین تین ہزار روپے ہر ایک کے رکھے ہیں یہ کامپٹیشن کالج کے اسٹوڈنٹس کے لئے کھلا ہے یعنی کہ کالج کے فرسٹ یار سیکنڈ یار تھرڈ یار یہ جو گریجوشن لیول کے تین ہیں ان تینوں سالوں کے اسٹوڈنٹس کے لئے یہ کامپٹیشن اوپن ہے اور اس کامپٹیشن میں آپ ان دو ٹاپکس پر اپنی انٹری بھیج سکتے ہیں پہلا ٹاپک ہے کیا دفتر کا کام گھر سے کرنا نیا نظام بن گیا ہے کیا دفتر کا کام گھر سے کرنا نیا نظام بن گیا ہے دوسرا ٹاپک ہے اس ووا نے عالم گیریت کو مجبوط کیا ہے یا کمزور اس پینڈیمک نے جو گلوبلائزیشن ہے اس کو مجبوط کیا ہے یا کمزور کیا ہے ان دو سبجیکٹس میں سے کسی ایک سبجیکٹ پر آپ کو دو ہزار سے لے کر دھائی ہزار شبدوں کے بیچ میں اپنے خیالات ہم کو لکھ کر بھیجنے ہیں ایسے کے فارم میں اور اور وہ آپ کو اردو اسکرپٹ میں ہی آپ کو نستلک میں آپ کو لکھ کر یہاں پر بھیجنے ہیں تو اس کو بھیجنے کے لیے آپ کو آن لائن ہم کو انٹری بھیجنی ہے وہ آپ ٹائپ کر کے بھی بھیج سکتے ہیں اور اگر آپ کو ٹائپ نہیں آتی ہے تو آپ اس کو ہاتھ سے لکھ کر لیکن ان پیجز کو اسکین کر کے ہم کو بھیج سکتے ہیں یہ آپ انٹریز اپنی دس چون تک ہم کو ضرور بھیج دیجے تب ہی وہ آپ اس کامپٹیشن میں شامل ہو پائے گی اور اس کو بھیجنے کا جو ہمارا ایڈریس ہے ایمیل ہے وہ ہے hps ہندوستانی پرچار سبہ کا short form hps ڈاٹ essay at gmail ڈاٹ کوم اس پر آپ ہم کو اس اپنی انٹری کو بھیج سکتے ہیں یہاں پر میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ زیادہ زیادہ تعداد میں اس کامپٹیشن میں حصہ ضرور لیں شکریہ